اور ضمیروں کے سعوداگر یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے آج میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پورے عالم اسلام کیلئے بڑے خوشی کا مقام ہے کہ پرامنیسٹر عمران خان نے جو اسلاموفویہ کے خلاف مسلمانوں کے ترجمان وہ بنے تھے اور پوری دنیا میں دین کا پیغام گنجا ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا تو اس کے بعد ان کی کوششیں رنگ لے آئی اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے پاکستان اور عمران خان کی قرارداد اسلاموفویہ کے خلاف منظور کر دی اور پندرہ مارچ کو عالمی دن منانے کا اعلان ہوا کہ ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفویہ کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا یہ عمران خان کی صف نہیں بلکہ اربحہ مسلمانوں کی کامیابی ہے اور اس پہ پورا عالمی اسلام عمران خان کا شکریہ دا کرتا ہے اور میں آپ سب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس حوالے سے میں چند باتیں کرتا ہوں اور آپ کو ایک ویڈو دکھاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سے گستاخان اکھا کے جب آتے تھے تو اربحہ مسلمانوں کی ازار رائے کی آزادی کے نام پہ اربحہ مسلمانوں کی دلازاری ہوتی تھی ہمارے جو ہمارے جذبات کے ساتھ وہ کہلتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو جس انداز سے منظم پروپیکنڈے کی ورہ سے اور ایک منظم ساجش کی ورہ سے دشتگردی سے ڈوڑا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اربحہ مسلمانوں کی دلازاری ہوتی تھی کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی کسی نے اس کے اوپر بات کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی صرف پرامنسٹر عمران خان نے یہ مقدمہ لڑا اور آپ کو یاد ہے کہ جب قصطعہ خانہ آ کے آتے تھے تو ہم اپنے جذبات کا ازار کیسے کرتے اپنے ملک کی سڑکوں پہ ٹائر جلاتے تھے یہاں پہ احتجاج کرتے تھے حکمران خاموش ہوتے تھے بلکہ حکمران تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بڑے لبرل ہیں اور پتہ نہیں سکر عمران خان دین کی طرف بڑا راغب ہے کسی نے مقدمہ نہیں لڑا لیکن پرامنسٹر عمران خان نے تمام مسلمانوں کا مقدمہ لڑا اور ان کی کاوش ہے اور کوششوں کی ایک جلک میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا دکھئیے گا میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں میں ہی اسے کیمپین کو لیڈ کروں گا میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ ہم جو کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے ہم یہ کریں گے کہ ہم OIC کو اس کے اوپر پہلے متفق کریں ہولو کاسٹ کے اوپر انٹرپیٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی چھ ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے چار ملین یا تین ملین مارے گئے دیں اس کے اوپر چار یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں تو ادھر تو فریڈوم او ایکسپریشن چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہوتی ہے میرا یہ اپنین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونیٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی جس طرح ان کو ہولوکاست سے تکلیف پہنچتے ہیں یہودیوں کو تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتے ہیں جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اواء اے سی پہ جانا چاہئے ہم ریز کریں گے جیلیسٹی پہ نویں ہمامہم 허لہ ہمامہ ibada اگرانی خوبارم کو معلوم اور غلط نہیں جانبا آپ کو اسی علیہ وارتا تھا کایج کرنے کی کیا اسی طریقے کا یہ بھی اگرانی ہے تک ہم اسڑا ہم ضرورتات کو عبادتا ہے سد اگران ورشڑہ بارتا ہے جیسے تھے تک جیسے آبیام پرانید اس کا حدہ گراؤیاں میں بھائی ایک ہاتھ اگرانی سے غلطت کرنے کی اور کوئی ملتا ہے دلتا ہے جیسے گرانی غلطت کرتے ہیں ایک ایک فنوما منام جو اس وقتی ہمیں کلکتبا کرتے ہیں پاکتا ہے میں آخری مجھے تیرسیٰات کو محورتی تیرسیٰ کا فرقا ہے تیرسیٰ کا تیرسیٰ کا اسلام کیا ہے یہ ایسا کی تیرسیٰ کیا ہے نوازنیتی روز سنوپوبی اور نیشنیسیسی روز نہیںتا ایسرین وردگیسیٰ کی تیرسیٰ کے سرسیٰ کی تیرسیٰ کی طریب معلومات ایسا کیا لنکھا ہے کہ ایسا کی دیالکی ہے مسلم اممہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی جس طرح ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا جس طرح دین کا پیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں گونجا اور یہ کاویشو کی اور کوششو کی ایک جلک میں نے آپ کو دکھائی اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چاہے اقوام متحدہ ہو ورڈ ایکنامک فورم ہو اوائی سی کے رہنما ہو اس کے ساتھ ساتھ جتنے اوائی سی کا فورم ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے سربراہ کو جو پرام منسٹر عمران خان نے خط لکا آج ہم سب کو یوم تشکر منانا چاہیے اس کی اوپر یہ کسی جماعت کی نہیں یہ کسی نظری کی نہیں ملک مختلف پولٹیکل پارٹیز کی نظری کی یہ آج تمام مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے اور پورا عالم اسلام اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ اس کی اوپر ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم سب نے ہم پاکستان نے مسلمانوں نے اس کا کتنا بڑا نقصان ہمیں ملا کہ دنیا کی کسی جگہ پہ مسلمان ہوتا کس شرانگیزی سے نفرت انگیزی کا انہوں نے سامنا کیا کس طرح اسلام کو دہشتگردی سے ڈوڑا گیا گستاخانہ خاکوں سے ہماری جذبات کا عربہ مسلمانوں کی دلازاری ہوئی تو اس کے بعد یہ اسلام مفویہ کی قرارداد منظور ہونا ہم سب کیلئے خوشی کا مقاب ہے اور آخر میں میں آپ کو چند اہم چیزیں بھی بتاؤں گا کہ ڈرونز کے اوپر یہ بڑی تنقید آج کل ہو رہی ہے کہ پرامنسٹر اور یہ اپوزیشن والی کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی میں ایک دفعہ پھر یاد دلاتا چلوں کہ یوسف رزا گیلانی نے اس وقت کے امریکن سفیر کو کہا کہ آپ ڈرون حملے کریں فکر نہ کریں کہ لوگ مر رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے پارلیمنٹ میں اور گھر چلے جائیں گے آصف علی زرداری امریکہ جا کے سی آئی اے ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہا ہے پورے دنیا کے اندر اس وقت ایک مہم چلی تھی اور پرامنسٹر عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف آپ کو یاد ہوگا عجرستان امن مارچ بھی کیا تھا اور اس قسم کے احتجاج بھی کر رہے تھے اس میں ہمارے پاکستانی معصوم بچے معصوم خواتین شہید ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے کیا کہا آصف علی زرداری نے کہ آپ ڈرون حملے کریں آپ فکر ہی نہ کریں کہ میڈیا میں کیا کچھ آ رہے ہیں ہم سنبھال لیں گے میں سنبھال لوں گا یہ ان کا موقع تھا اور انہی دنوں میں فضل الرحمن امریکن سفیر این پیٹلیسن کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے خدمت کا موقع دے میں ان دونوں سے اچھی خدمت کروں گا لیکن پرامنسٹر عمران خان آئے تو میں آپ کو ایک جو حقائق شیر کرنا چاہتا ہوں چار سو ڈرون حملے ہوئے تھے پچھلے دو حکومتیں جو گزری چار سو ڈرون حملے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس انداز سے ہماری دشتگردی میں اضافہ ہوا کیونکہ ایک گھر میں اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے وہاں پہ معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ آپ آج ہو جاتے ہیں وہ پوری زندگی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے اگر آپ کے سامنے اپنی والدہ کی اپنے والد کی اپنے بچوں کی لاشیں پڑی ہو تو آپ کیا کروگے یہی مقدمہ عمران خان پوری دنیا میں لے کے گئے تھے اور کہا کہ ڈرون حملوں سے دشتگردی میں اضافہ ہوتا ہے اور نصف اضافہ ہوتے بلکہ یہ آپ کی نصف زمینی بلکہ فضائی سندوں کی تحفظ کو بھی آپ کو یقین ہی بنانا ہے تو ڈرون حملوں کے اوپر عمران خان کا یہ بیان کہ کیا جو ہمارے ایک دشتگرد لندن بیٹا ہوا ہے اور ہمیں برطانیہ اجازت دے دے گا کہ ہم ان کو ڈرون حملہ اس کے اوپر کریں پھر اس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ تو چار سو ڈرون حملے ہوئی تھے ان کے دس سالوں میں ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا پرامنسٹر عمران خان کے جو ساڑھی تین سال کی حکومت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ یہ بھی کہا کہ میں اپنے ائر فورس کو حکم دیتا ہوں کہ اگر کسی نے ہماری فضائی سرادو کیا ڈرون نظر آئے تو اس کو گرا دینا تو اس کے اوپر بھی ان کو دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ ماجی کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھے اب آ جاتا ہوں ایک کلپ آپ کو دکھاتا ہوں شہباز شریف کا ذرا آپ یہ یہ دیکھئے پھر میں بات کرتا ہوں میرے پاکستانیوں آپ نے سنا پرامنیسٹر عمران خان سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ اڈے دیں گے اور ماضی میں امریکہ کو جو ہم نے اڈے دیے اس سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ہمارے دشتگردی کی جنگ کا حصہ بن کے اس کے بعد ہم نے اسی ہزار پاکستانی جانوں کا نقصان دیکھا اپنے پاکستانیوں کو شہید ہوتے دیکھا تو پرامنیسٹر عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا آپ اڈے دیں گے عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ اڈے دینے سے انکار تھا اڈے دینے سے انکار کی للکار عمران خان کی تھی یہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی وہ فضل الرحمان کی جمعات نے سینٹ میں قرارداد جمع کر دی ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب دشتگردی کی جنگ میں ہے وہاں پہ دشتگردی کی جنگ ہو رہی تھی خیبر پختونخوام ہے تو آپ نے اٹک کا رستہ تک بن کر دیا تھا آپ کہہ رہے کہ کیا ضرورت تھی ہم سے پوچھے سوات کے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے پیاروں کی جنازے اٹھائے آپ ملاکن کے لوگوں سے پوچھے آپ باٹ جوڑ کے ان معصوم بچوں کے والدین سے پوچھے جو اس دشتگردی کی جنگ میں اور اڈے دینے کے بعد ان کے جنازے ستر اسی بچے اکٹے مدرسے میں شہید ہوئے ان سے پوچھے ان کے ماں باپ سے پوچھے آپ مومن کے ان خاندانوں سے پوچھے جو چار پانچ سال تک دربدر کی ٹوکر رہ کاتے رہے آپ خیبر جنسی کے لوگوں سے پوچھے جنہوں نے نصف اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے اپنے معصوم بچوں کے اور جوان بیٹوں کی لاشہ کاندے پہ اٹھائی لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ وزیرستان کے لوگوں سے پوچھے ساؤت وزیرستان کے لوگ دس سال تک اپنے گھر سے باہر رہے نارت وزیرستان کے لوگوں سے پوچھے آپ ان لوگوں سے پوچھے جو جن کے جنازے اس دشتگردی کی جنگ میں اٹھے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو قربان کیا ہے یا تو جنازے اٹھائے ہیں یا جو جن کو مجھ سے پوچھے ہمارے گھروں میں آج بھی جو دشتگردی کی جنگ کا نشانہ بنے یا تو کوئی چلا گیا شہید ہو گیا یا وہ آج تک پیرالائز ہے اب آج ہے بستر پر ہے آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹی نارٹ بولنے کے کیا ضرورت تھی تمہیں کیا تم نے تو اپنی کرپشن بچانی ہے تم نے تو اپنے ٹی ٹی سکینڈل میں جو مخصود چپراسی کے پیسے سامنے آئے وہ بچائنے ہیں تو میرے پاکستانو یہ قومی غیرت کی بات ہے میرے ملک کے اندر کوئی اڈے دے کے اپنے لوگ مارے جائے اس کی امران خان نے مخالفت کی تھی اور یہ لوگ کہہ رہے کہ ایبسولوٹی نارٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا کنکروڈ کروں گا میں یہ جو اس وقت بہت بڑی سازش ہو رہی ہے میرے پاکستانیوں یورپین یونن سے مخاطب ہو کے پرامنسٹر امران خان نے ایک سوال پوچھا اور جرت سوال پہلی دفعہ امران خان نے کیا اب امران خان نے کیا سوال پوچھا تھا جو فضل الرحمان کی جماعت جو اسلام کے نام پی سیاست کرتی ہے اور امران خان کے اوپر یہودی لاعبی اور پتہ نے کیا کیا کی الزامات لگاتے ہیں جو اسلام و فوبیہ کا اسلام کا ترجمان بنا پوری دنیا میں امران خان نے سوال یہ پوچھا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ ہماری خارجہ پولیسی کیا ہونی چاہیے کیا آپ نے اس وقت ہمارے لیے آواز اٹھائی جب ہم دشدگردی کی جنگ میں آپ سب کے پارٹنر بنے اور ہماری پاکستان کا نقصان ہوتا رہا نصب نقصان ہوا ہمارا ایکنامی کلاس ہوا ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہماری سیکیورٹی فورسز کے سات ہزار سے زائد جوان شہید ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دشدگردی کے مورد ارزام بھی ہمیں ٹیر آیا تو کیا اس وقت آپ نے کوئی سوال پوچھا کیا آپ نے ہماری لیے آواز اٹھائی یہ پرامنسٹر عمران خان نے کہا دوسرا یہ پوچھا کہ جو کشمیر میں نئے دور کا ہٹلر مودی ظلم و ستم کے پہاڑ دارہ ہے ان سے آپ نے سوال پوچھا آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہم غلام نہیں ہم ایک خوددار ملک ہے یہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہم نے خود ہی سے رہنا ہے خود مختاری ہے ہماری اس کے بعد یہ ساری کٹے ہو گئے کہ یورپین یونن کو ناراض کیا حالانکہ یورپین یونن کے سربارہ اگلی دن فون کر کے پرامنسٹر عمران خان کو کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں فضل الرحمن کے جمعات سینٹ جا کے عمران خان کے اختلاف اس بیان کے اختلاف قراردہ جمع کرتی ہے تو میرے پاکستانیوں یہ ملکی غیرت قومی غیرت ملکی خود مختاری اور ہماری خود داری کی بات تھی لیکن جب آپ خود داری کی بات کرتے ہیں خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو میری پاکستانیوں اس کی قیمت بھی ہوتی ہے ازاد خارجہ پالیسی کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جب آپ پوری دنیا میں اسلام کو متحد کرنے اور اسلام مفوبیہ کے خلاب آواز اٹھانے والے اور عالم اسلام کی ترجمان بنو گے تو بڑی بڑی طاقتوں سے یہ برداشت نہیں ہوگا آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کے حوالے سے کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ازاری رائی کی آزادی پہ ہماری دلازاری کر کے اور ہماری اوپر فریڈم آف سپیچ کے قوانین لاغو کر کے لیکن ایک مرد مجاہد امران خان نے ان کی جتنی محنت اور جتنا پروپیگنڈا تھا اس کا اس کا ستیاناس کر دیا تمام پروپیگنڈا دم توڑ گیا سچ بولنے سے اسلام کا اصل بیانیاں پہلانے سے اور اس کا ذکر کرنے سے دین کا کے پیغام کا ذکر کرنے سے تو میرے پاکستانیوں پھر اس کے بعد تو سازشے بھی بنی جاتی ہے اندرونی سطح پہ مہرے بھی بہت ہیں اور مہرے آپ کو ہر جگہ پہ نظر بھی آتے ہیں تو میں اب آتا ہوں اور چند سوال کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے اور آپ کو یہ پتہ کہ او آئی سی کا اجلاس تیس مارچ کو ہونے جا رہے مطلب پورے عالم اسلام کو امران خان متحد کر کے پاکستان بلا رہا ہے اور بائیس اور تیس تاریخ کو پورے دنیا کے مسلمان وزارہ خارجہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ہوں گے اور یہ امران خان کی ایک اور بہت بڑی کوشش ہے عالم اسلام کو متحد کرنے کی جب یہ کوشش ہو رہی تھی تو یہاں پہ عدم اعتماد کا راگ علاپہ جا رہا تھا فضل الرحمن کا اعلان ہوا کہ تیس مارچ کو ہم اسلام آباد روانہ ہوں گے تو فضل الرحمن صاحب تیس تاریخ کو تو پورے عالم اسلام کے وزارہ خارجہ اسلام آباد آ رہے ہیں جب اسلام وفوبیہ کی خلاف قرارداد منظور ہو گئی یا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلے میں جب اوائی سی کے تمام رہنماء اسلام آباد آ رہے ہیں اس وقت عدم اعتماد اور ان چیزوں کو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی اور یہ جو ضمیروں کے سوداگر آپ بنے ہو اور ضمیر فروشی کے پورا جو سن ہاؤس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ نے تو اپنے مارچ کے اوپر سن کے عوام کی ترقی کا پیسہ جو زرداری کے فیک ایکاؤنٹس میں جاتا تھا وہ فیسہ آپ نے استعمال کیا لیکن جس طرح کا کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہے اس موقع پر کیوں ہو رہی ہے کیا آپ پوری پاکستانی قوم کو اس کا جواب دینا پسند کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح دیر سوات حافظ آباد ساؤت پنجاب یہ بڑے بڑے جلسے ہوئے اور عمران خان کیلئے پوری پاکستانی قوم نکل آئی انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو اسلام آباد ڈی چوک میں پورا پوری پاکستانی قوم آئی گی اپنی لیڈر کے ساتھ کڑے ہوگی کیونکہ پاکستانی قوم خدار ہے ہمارے اندر یہ جو چند سیاسی لوگ ہیں سیاسی خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی یہاں پہ پیسہ لوٹا پاکستانی قوم کا خونچوسہ باہر جہدادے بنائی جن کے فیک ایکاؤنٹس ہو جن کے اپشور ایکاؤنٹس ہو جن کی باہر جہدادے ہو وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے اور میں اپنے پاکستانیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے جو انکار کیا اور ایبسولوٹلی ناٹ بولا کیا یہ آپ کی دل کی ترجمانی ہے کیا آپ کی دل کی آواز ہے کیا آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی عزد شدگردی کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ہمیں اور جنازی نہیں اٹھانے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے نکلنا ہوگا اور ساتھ دینا ہوگا میرے پاکستانیوں اور آپ تو نکلے لیکن آپ نے ان سے سوال پوچھنا ہے اور سوال پوچھیں گے میں دیکھ رہا ہوں فیصلہ بات میں جو ایک ایمینیتہ اس کے شہر میں بھی لوگ نکل آئے دوسری جگہ بھی لوگ نکل آئے کہ ایک تو ضمیروں کے سوداگر ہے دوسرے ضمیر فروش ہے کہ عمران خان نے جب خودداری کی بات کی ایبسلوٹلی ناٹ بولا ڈرون گرانی کی بات کی یورپیا یونین کو جرتے سوال کیا تو اس کے بعد آپ سب متحد ہو گئے اور بیرونی اور اندرونی ساجشیں شروع گئی تو اب سوال پوچھیں گے اور میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ سرکس تو ختم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ لیں گے کیونکہ یہ تو ساری ضمیر فروش عمران خان کے ساتھ تو ان کا مقابلہ ہے نہیں کر ہی نہیں سکتے نظریہ اور ذاتی مفادات کی جنگ میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نظریہ جیتے گا ذاتی مفادات کو شکستی ہوگی کاز کیلئے اور ذاتی مفادات کی لڑائی میں کاز ہی جیتے گا بڑا مقصد جیتے گا یہ پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی خودداری پاکستان کی سالمیت کی بات ہے یہ اسلام کی ترجمانی کی بات ہے ایک بڑی اور محصر آواز کی بات ہے اور اس کے بعد اوہ ایسی تمام سالمانوں کو اکٹا کرنی کی بات ہے تو جب بھی میں باقی جماعتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے لوگ انشاءاللہ یہ پاکستانی اگر ایک ریڈیو والا بھی ہے ٹھوٹا دکاندار بھی ہے ایک رکشے والا بھی ہے ایک ڈرائیور ہے ایک تنخوادار ہے جب بھی آپ جہاں پہ جائیں گے آپ سے سوال ہوگا کہ جب ملک کا وزیر آزم عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے میری جان بھی اس مقصد کیلئے چلی جائے میں پھر بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا وہ تو کڑا ہے اس کی جماعت تو کڑی ہے اس کی حکومت تو کڑی ہے لیکن جو ایم این اے ہیں چاہے وہ نون لیگ کا ہو پیپرس پارٹی کا ہو وہ اگر اس ساجش میں حصہ بنے گا اور یہ جو عدم اعتماد کا ایک بتانے کے ایک تماشا لگایا ہوا ہے اس میں حصہ دے گا وہ اس سوالوں کے جواب دے گا ہماری پاکستانی قوم غیرت مند ہے آپ کہتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا پردر احمان کہتا ہے کہ ایورپی انیونن کو للکارہ کیوں لیکن قوم خوددار ہے قوم کڑی ہے قوم غیرت مند ہے قوم خودداری چاہتی ہے تو میرے پاکستانیوں یہ جو لوگ یہاں پہ روزانہ سرکس لگاتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتے کیونکہ یہ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے جو آپ کو یاد ہوگا وی ایف دیوڑے کتاب ہے جس میں فرزاند زرداری کو اس کی والدہ فون کرتی ہے کہ بیٹا آپ کے ایکاؤنٹس مطلب جو ہم نے کرپشن کی ہے وہ پیسہ کہاں کہاں پہ پڑا ہے تو جب وہ دنیا وہ سنتی ہے تو کیا یہ دنیا کی آنکوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے تو میرے پاکستانیوں اس وقت یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں اور جو پاکستان اور پاکستان کی جو ایک بہتر ہماری پولیسی جا رہی ہے اس کے خلاف اگر کوئی اس قیم کے اتکنڈے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیکھیں گے پورا پاکستان اس وقت ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے سنت میں بھی آپ نے یوسف رضا گیلانی کے سابزادوں کو دیکھا تھا ووڈ خرید رہے ہیں کیونکہ ان کا قوم سے ملک سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے یہ تو ضمیروں کے سعودہ گر ہے اور یا ضمیر فروش ہے ادھر جھک جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے تو یہ تو چند چیز میں ہی چیز ختم ہو جائے گی لیکن میرے پاکستانیوں پاکستان کے خودمختاری اور خودداری کا یہ مقدمہ جاری رہے گا عمران خان اسی طرح آواز اٹھاتا رہے گا آج میں آپ سب سے اس لئے بات کر رہا تھا کہ ہم سب کیلئے خوشی کا مقام ہے بلند کیا تھا آواز بلند کی تھی عالم اسلام کی ترجمانی کا غاز کیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اقوام متحدہ کے ایوان میں اس کے خلاف طرح داد منظور ہو گئی ہے اور ہر پندرہ مارچ کو انشاءاللہ عالمی دن منایا جائے گا اسلام وفوبیہ کے خلاف آپ سب کا شکریہ اس کانفرنس کا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اسلام وفوبیہ کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان امت مسلمہ کے ترجمان ہیں یہ مقدمہ صرف عمران خان نے لڑا یو این جیئے نے پندرہ مارچ کو اسلام وفوبیہ کے خلاف عالمی دن قرار دیا مراد صحیح نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں میں چار سو ڈرون حملے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے ایبسلوٹلی نوٹ کیا وزیراعظم نے دنیا کو بتایا کہ ڈرون حملوں سے دہشتگردی میں اضافہ ہوتا ہے موسیقی